موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام کرائیم واش میں آنوائے ہاں مہنجو محضبان غاسی جھنڈیر ناظرین اجو کے کرائیم واش میں پانہ ہلندہ سین شکارپور آنے ذکر کندہ سین شکارپور میں تازو پیش آیا لیک افسوسناک واقعے جو جے میں سالار پتھانا نالے ایک نوجوان پہنجی گاڑی میں فائرنگ کرے راج کماری کھے مارانکھا پو پہنجو پانہ کھے گولیو ہنی آپ گھات کرے چلیوا ہے ہی انتہائی افسوسناک واقعے واقعے ناظرین جے کو اسان جے سماج میں انار کی مایوسی ریتن رسمن جی مہتا جی کرے جی کو ثقافتی جی کا بیہکہ ہے اسان جی سوسائیٹی جی وہاں اہریت گھٹے موسٹواری آئے جو نوجوان جوڑا مجبور تھی پانہ کھے مارانتے آمدہ تھی وجن تھا پر یقینا ہی جو کو کیس آئے خاص طورت راج کماری آگا ارسلان پتھانوارو ان میں تہین رتائیں کچھ منجھائی دڑ معلومات پی آئے جی کا آسان تواسان شہر کا دا سین پروگرام جے شروعاتی حصے میں آسان حالا دا سین شکار پر این فوتن ناری راج کماری جے بھا آسان جے شکار پر جے رپورٹر حاکم سنجرانی سا جے کا گال بول کے ہیا ہے اچھو تواں کے وہاں بہتا ہے ان میں شکری نکتے لائی پالر جے لائے پالر بھائی ہوئی سمجھے سائیں پالر بھائی دا سائیں خبر پہی سوا ستیں بجے تاں جننڈی حرارہ اسپیڈل آسان حرارہ اسپیڈل بیا سی آسان گوزے ڈیٹ باڈی ملی سوچا دا سائیں باگی پلیس جا جا پر تالہ کرے دی تو یہ کیا تھوہا کاثے تھوہا چھوہ تھوہا یہ دانے تاہیں پلیس جا جا پر تالہ کرے کاثے تھوہا چھا تھوہا کاثے تھوہا جا جا پر تالہ سائیں آنے چے ہو تو بھائی دا ساز کرے ناظرین مارجی ویل ناری جے بھاو جی گال بولا وہاں بودھی یقین نہیں جی جھوڑی درسان ہوا ہے جے میں نوجوان جوڑے جو موت واقع تھے ہوا ہے مدھائے ونجے پہوتا سالار نارے نوجوان پیریاں راج کو ماری کھ گولی ہوا نکھا پو پانجے پانکے مارے ہوا ہے پر حیثیت کا پوسٹ بارٹم رپورٹ آئی ہوا ہے انہوں میں مدھائے ونجے پہوتا گولن جو جو کو مفاصل ہوا ہے وہ کترو ہوا ہے یہاں واقع جی انہوں تائیں ایف آئی آر داخل نہ تھی سگیا ہے کہڑا سبب آئین جو پولیس انہوں واقع ہے جو کو انتہائی دکھوئی دڑ واقع آئے نرگو شکار پر پرسجی سندھ جو جو کو سانیہ ہون تبکو آئے وہ ہنک کسم جی حادثے کھاپو دکھوئے لائے شکار پر پولیس انہوں والے ساں انہوں تائیں ایف آئی آر داخل نہ کرے سگیا ہے جاچہ میں کہڑی معلومات گردھی آئے انہوں والے ساں پانہ ہلندہ سین ایس ایس پی شکار پر سانگال بول کرنا جلا ہے ایس ایس پی شکار پر ساجد امیر صدوزائی صاحب اسانسہ ٹیلی فون لائن تے موجود آئے اسلام علیکم ایس ایس پی صاحب جی والکم سکرام جی ایس ایس پی صاحب بتائیے گا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے آپ کی ڈسٹک میں آغا سالار پتھان اور راج کباری کے موت کے حوالے سے اس حوالے سے کوئی آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گے کہ اب تک کی انویسٹیگیشن میں کیا آپ ڈیٹس سامنے آئے ہیں دیکھیں جیسے کیا آپ نے بتایا ہے بیسکلی لڑکے نے پہلے لڑکی کو راج کماری کو گولی ماری ہے پھر خود اس نے آپ نے آپ کو گولی ماری ہے اور اس طرح سے دونوں کو ہسپیٹل پہنچایا گیا لیکن دونوں جانبار نہیں ہو سکے اور انتقال کر گئے تو بیسکلی انسیڈنٹ خودکشی لڑکے نے پہلے کیا ہے اس میں لڑکی کا انوالمنٹ نہیں تھا لیکن لڑکے نے کیا ہے ایسے اس پی صاحب اس کی ایف آئی آر ابھی تک درچ نہیں ہوئی اور پوسٹ مارٹم جو رپورٹ آئی ہے اس میں کیا آیا ہے پوسٹ مارٹم پہ ابھی رپورٹ فائنل رپورٹ نہیں آئی ہوئی ہے آلبتہ ایف آئی آر کے لیے ہم نے ان کے گرسہ سے رابطہ کیا تھا ہم نے ان کے گھر بھی گیا تھا تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی لیکن ابھی آپ کو پتا ہے وہ ایک غم کے اور دکھ کے عالم میں ہیں تو ہم نے ان کو فورس بھی نہیں کیا پہلا رائٹ تو ان کا ہے کہ وہ ایف آئی آر کروانے چاہیے تو وہ انہوں نے ایجا نہ کی ایف آئی آر تو پھر ہم خود کریں گے اس ایس پی صاحب اس حوالے سے ایک تاثر ہے کہ کیونکہ جو ارسلان پتھان صاحب ہیں ان کا تعلق باثر فیملی سے ہے اس لیے اس کیس کی جو پولیس کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور جتنی جلدی میں فائی آر درج کر کے اس کے مختلف محرکات پر غور کرنا چاہیے تھا اس طرح انٹرٹین نہیں کیا جا رہا اس کیس کو نہیں دیکھئے یہ تو تاثر غلط ہے ادر وائز کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈونو فیملیز کا آپس میں بہت پرانا تیس سال سے بھی پرانا تعلق ہے تو اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک فیملی انفلونچل ہے اور ایک نہیں ہے ڈونو فیملیز ایک دفعہ غم کے عالم میں اور غم کے صورت میں ہیں اور دونو فیملیز ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کرتی ہیں اور ابھی بھی کرتی ہیں تو باقی ہم نے اس کی پوسٹ مارٹم کروالی ہوئی ہے ویپن جس سے یہ مرڈر ہوا ہے وہ بھی ہم نے ریکاور کر لیا ہے گاڑی بھی ہمارے پاس ہے باقی ساری چیزیں کیا رہے ہیں اور جو ٹیکنیکل ایویڈنس ہوتی ہیں جو سی ڈی آر سے یا آدر وائز جو ایویڈنس جو آئی ویس میسیز ہیں اس انسیڈنٹ کے تو ساری ہم نے کی ہوئی ہے تریلی مناریز تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے ورسا کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں سیسپی صاحب جو آئی ویٹنس ہیں آغا بلال جو ڈرائیور ہیں ان کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے آپ شیئر کرنا پسند کریں گے جی سر آپ کی آواز کر رہی جو آئی ویٹنس ہے آغا بلال نام کا ڈرائیور تھا جو اس گاڑی میں ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ شیئر کرنا پسند کریں گے بسکلی جو ڈرائیور تھا وہ اس وقت تو گاڑی میں نہیں تھا جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے لیکن اس نے ہمیں یہ بتایا ضرور ہے کہ لڑکے نے لڑکی کو جو اس کی شادی ہو رہی تھی جی جی بالکل تین فروری کو اس کی شادی تھی تین فروری کو شادی تھی تو لڑکیا بسکلی اس کو کنونس کر رہا تھا کہ آپ شادی سے انکار کر لو تو لڑکی نہیں مان رہی تھی کہ نہیں میں آسا نہیں کر سکتی تو اسی دوریان میں یہ لڑکا پانی لینے گیا ہے اور پیچھے سے یہ انسیڈنٹ اس طرح کا ہو گیا تھا جی ایس ایس پی صاحب اس کی فی آر کے بعد اس کا جو ڈسپوز ہوگا وہ آہ تو یہ ہوگا کیونکہ آہ کاتل اور مقتول دونوں اس دنیا میں اب نہیں رہے تو یہ کیس تو وائنڈ اپ ہو جائے گا نا دیکھیں کیس کا ابھی ہم کچھ نہیں کہ سکتے پریلیمنری اویڈنس ہے اور جو آئی ویٹنس ہیں جو بندے ہیں ان سے بھی ہم دے رہے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ عدالت کیا کرتی ہے ہمارے پرسٹیٹوشن براند کیا کرتی ہے انویسٹیگیشن براند کیا کرتی ہے تو وہ ساری چیزیں کر کے اور پوست مادم کی ریپورٹ ابھی آئی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں کریں گے اگر انسیڈنٹ ان دونوں کے درمیان ہوا ہے تو پھر ظاہر جو جس رہا آپ بتا رہے ہیں ایسے ہی ڈسپوزل ہوگا لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی اور بندہ اس میں انوالوا یا کسی کی نگلیجنس ہے تو وہ پھر ہم اس میں چلان کریں گے ساس پی صاحب آخری سوال ہے بتا دیجئے گا کہ جو پوست مارتم رپورٹ آئی ہے اس میں جو گولیوں کا ڈسٹینس ہے جو جہاں تک میری معلومات ہے کہ پوست مارتم رپورٹ میں ڈاکٹوں نے بتایا ہے کہ ارسلان کو تو گولی دو سے تین فٹ کے فاصلے سے لگی ہے لیکن جو راج کماری کو گولی لگی ہے اس کا ڈسٹینس کچھ زیادہ ہے دیکھیں اس طرح کی شاہد آپ کے پاس ہوئی ہو ابھی ہم سے ڈاکٹر نے انڈرائٹنگ میں اس طرح کی کوئی انفرمیشن شیئر نہیں کی ہے یہ شاہد کسی کے ساتھ شیئر کی ہو لیکن انڈرائٹنگ نے ابھی اس طرح کی کوئی انفرمیشن نہیں آئی سچ کیا انیشیلی جو پوست مارتم رپورٹ ہے وہ شیئر کرنا چاہیں گے ایس ایس پی صاحب آپ نہیں وہ ابھی ہمارے پاس نہیں آئی ہے ابھی رسیب نہیں ہوئی ہے اس کو بہت شکریہ یہی بتایا ہے کہ دونوں کو قریب سے گونے لگی ہیں بہت شکریہ آپ کا ایس ایس پی صاحب آپ نے بات کریا ناظرین ایس ایس پی شکارپور جی گالو لوا مدھی یقینا نہیں جی جھو رین ایس ایس پی شکارپور جو موقف آئے تا راج کو ماری جی چھاکار تریف بروری تے کراچی جے ایک شادی حال میں شادی ریتھل ہوئی ہے ہن پہنجی شادی جے لائے نرگو پہنجی سہل ان کے جیڈ ان کے دعوتوں ڈینیو ہوں پر شاپنگ بھی کئی ہوئی پہنجے منگین دے سانگید اے وہ پہنجی شادی کرن پیچا ہے ارسلان خیس گھورائیو ہے ارسلان جی خواہش ہوئی تو وہ پہنجی شادی کے کینسل کرے جہاکہ راج کماری انکار کرے ہو جہاکہ آپ وہ ہی افسوسناک واقعوں سامو آئے ہو ارسلان جے حوالے ساں یہ بدھائیو بنجے پہ ہوتا ہے آگا ارسلان پتھان جو جو کو تعلق کا ہے وہ سٹری نوبل فیملی ساں ہے باثر فیملی آئے آئے ارسلان پتھان پان انٹی انکروچمنٹ جو حصو ہوئی ہو یقیناً انہوں نے سٹری پوسٹ ہوئی پر انہوں نے جو کو ہی ایکشن کرے ہو وہ انتہائی افسوسناک سامو واتیوں ہی ہڈو بڑو آئے ہو انہوں نے جو انہوں نے عملے جے کرے بخاندان تباہ تھی بیا آئے پولیس جی انویسٹیگیشن جکا ہے انہوں نے جاری آئے پوسٹ مارٹم جی ہتمی رپورٹ کھان پو ہی پولیس جنہیں اف آئی آر داخل کرن دی انہوں نے کھان پو ممکنہ تینکیس جا جا رکھا بسامو اچن پہنجی نکیسے تے نظر رہن دی ہیں یہ وقت جو آئے کا بریک جو بریک کھان پو واپس ہی دا سین آئی آئی آنڈا سین سکھر سکھر میں ایک بدنصیب پولیس اہلکار پہنجے چاچے اے سوٹ رکھے کیے بیرہمی ساں قتل کرو یوسیٰ جو کچھ تانکے گدھائب ہو پر بریک کھان پو ویلکم بیک ناظرین کرائیم واچ میں پانے ذکر کندہ سین سکھر سمتال لوگ کو رکھا ہمدر انہ بدنصیب پولیس اہلکار پہرہاں بن بٹے قتل جو جہ میں ہک چاچے پہنجی سوٹ رکھے ہی میں گولن جو نشانوں بنایا ہوا ہے رحمت گوپانگ نالے ساں پولیس اہلکار سکھر جی پولیس لائن میں مقرر ہوئیو ہن زاتی رنجیش جے بنیان داتے پہنجے چاچے جے گھر میں قربان گوپانگ جے گھر میں داخل تھی نرگو پہنجی سوٹ رکھے گولن جو بکھ بنایا پر موقع تے موجود پہنجے اسی ورہن جے بزرگ چاچے قربان گوپانگ کھے بے گولیوں ہنی موتا جی نینڈرس ہوں مارے چھلیو انہ کھاں پوئی پولیس جی پکڑ میں آئے لا ہے سرکاری ہتھیار استعمال کیو آئے ہن جواب دار جے کو انہ کے سرکار آم مانون جے تحفظل آئے لینو ہو پر ہن بدنظیب بدنصیب شخص انہ سرکاری ہتھیار ساں پہنجے ہی خاندان ساں تعلق رکھن در پہنجے سگے چاچے کے قتل کئے ہو آئے پہنجی سوٹ کے بے گولن جو بکھ بنایا ہو یہ واقعوں کیے پیش آئے ہو اچو تو جواب دار رحمت گوپانگ جی زبانی تاکے بودھائیں غیرت یہ آئے ہوئی تو عزت کریں بس جھنیانس پہ ہوتے ہیں کم جے کو آئے غیرت عزت آرہو غلط کم تابع کرنے تھے اوٹے تھڑے دے مجھے اکھیں جے سامو دے ہوں جے کو مسلو حلے پہ مانا سمجھائے مجھے بھیڑا کیوں دے آئے بیال آئی ہے مانا تو ملہ کوئی اتظار نہیں کرتا تو پانا مالیاں ہاں ماں پانا آسیہ سرچاسی ہے تو چاہتے ہیں جی کمبانگی سوٹ ہوئی خاشنRes نعم wealth Prof 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 Sh Prof تو نایو کمجی کو اجائز آئیو صحیح آتا ری کو یہ ہو جائی انہوں نے تو نایو دنیا جائے تو بچان دے انہوں نے فلیٹ تین لائی بہنے کہنے کے امانوں ساملے پہی اڑے حساب تو غیرہ دے کو کنے مرے دے ہاں غیرہ دے ہاں غیرہ دے ہاں اکیر ہو یہ مرے دے ہاں اکیر پکی کھالا بلکل ناظرین جواب دار رحمت گوپانگ جی گال بولا ماں بودھی انتہائی چھرکائی در باردات آہے ہی ایسان جے سماج جو ہی بھوایتوں چہروں آئے جے میں جواب دار آئیسولیشن میں اچھی کرے پہنجی سگی سوٹھکے گولیوں ہوئیوں ایسان بعد میں چاچے کھے بے قتل کریں چلیو کانون جے کٹھڑے میں اچھنک ہاں پو ہان ہو مختلف سبب جانائے پیو انہوں نے حوالے ساں پانگال بول کندہ سی ہی مقتول قربان گوپانگ جے پٹر احمد علی گوپانگ ساں جے کو وابڈا جو ملازم آئے ہو چھا پہنجے والد ایم بھین جے کتل جے والے ساں اچھتا کے بدا ہے بس ایتے آئے ہوئا بھائر چاچے کو بابا بابا کو پیسہ گریا دیں بابا پیسہ نہ دینا دو اگ میں بھی پیسہ نہ دینا رہی نہ تے ہی بس انہوں نے دیر ہی نہ کہیا فائر کھولے سا جا دیں چار فائر رہی نہ تے کہیں بری سامو مجھے کچن میں بھین بیٹھی آئے تے ہی فائر کہا دیں بس ایتے ہوئے کرے ہم بھجی ہوئے چی سکے تو ان جو اراد ہو پیرین جو ہی ہو کو سوچال چم جلو جے بھجان وقت موکے موٹر ساکل دیں آسانی ساں کھڑا رہ پاہے برحال باری ان جو ننڈو شکر ہو جے کوئے ہو اوہ کو ہنے پویاں آئے ہویا اوہواری موٹر ساکل کھنی آنہوں نے اندر بھی آ رہی ہے ہی جیوں باہر بھگو آتے ہیں کہ موٹر ساکل نظر نہ آئی ہے لیفٹ واتھی کارے پھجی ہوئے ہو پانچی گھرواری تے بھی تھشدو کندو ہے اوہبیں کے بھی مادے کھٹے کرے ہوابی نے کے چھڑے ہھلا وہی ا해� rituals ہم نے اونی کو الاباachelorINA ہوئے ہوئے ہو رشتے میں مامی بھی ہوئے ہوئے ہوüng 하고 مامو بھی ہوئے 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 ہوئےPodsreen بھی بیزار تھی ہوو گھر lotta رہے ہوئے 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 ہوگے ہ這邊 جسasion پر ساکتے دیں گے ہوئے ہیں تو غیرت میں بانجی بھیڑنے کے بھی مارے ہیں پھر تو انہیں سراسا زیادتی کہیا ہے پھر انہیں جو تو اسا یہی چاہی دا سیتے ہیں کہ عبرتناک سزا ملے ایڈو انجام سے جو پولیس وارا بردن میں ڈے او ڈے جیئے میں منصالی گالتے تھے تو کمیان نتیان کھپے ناظرین مقتل قربان گوپانگ ہے جی پٹر جی گال بولا ہوا مدھی کرائم واش میں اسا تاکہ دیکھا رہی ہوں پہ آتا ہی جی کو بدنصیب پولیس اہلکار آ رہا ہے رحمت گوپانگ ان سرکاری ہتھیار جو استعمال کر رہے ہیں جی خاندان سان لاغا پیل ویجن عزیزن میں بٹو قتل کرنا کھپو ہان وہ پولیس جو ایک پکڑے میں اچھی چکو آئے کانون جو کٹہڑے میں آئے انہ والے سان آواز نیوز سکھر جو رپورٹر شاید جنہوں واسن سان ٹیلی فون لائن تے موجود آئے انہیں کھپوچھن دا سی تو ہی جو کو واقعوں شاید پیش آئے ہو وہ کیا آئے ہو اینہ جو کارن کہہ رہو ہو ہی جو کو پولیس وارے کتل کیا پہنجے چاچے جے گھر میں بنی گھری کرے انہوں جو سبب کہہ رہو بلکل جنجی صاحب اصل میں پولیس جے آدو جواب دار رحمت اللہ گوپانگ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آئے جے کا گونگی جے کا سوٹ ہوئی انہ جو چاچے قربان گوپانگ خواہ کھین سے رشتو گھریوں رشتو نلینہ جی صورت میں جزبات میں اچھی کرے سرکاری جیتری رائفل ہوئی انہ جا فائر کرے گولی ہوانی کرے پانجے سگی سوٹ سگی اٹارٹے کے انہوں قتل کرے شدے ہو پنجوی جنوری مجندہ رہے بوانی پنجرہ ملٹن تے ایک سیکشن تھانے جی حد میں ورک شاہ ورود تے واقعے وی آئی پی پلادا جی چوتھی مار جے کا فلیٹ میں واقعوں پیش آئے ہو پولیس الکار رحمت گوپانگ پانجے سکی چاہتے جو ریٹائر سیب کو جو ملازم آئے انہ کے انہ وقت جیتری جو گولیوں آئیوں جنہے ہو نماز جی تیاری کرے رہے ہو جنہے تو انہ وقت گھر میں موجود جی کا انہ جی سکی سوٹ تھے چاچے جی دیئے تھے گونگی آئے آسیاں گوپانگ جی کا گونگی آئے ہوئا رنجرہ میں مجھن جی ٹائم تے مانی تیار کرے رہے ہوئی تا ہنہ جواب دار انہ جی متہاں بھی گولیوں پوسٹ مادم ریپورٹ میں یا ریپورٹ میں سامو آئی آئے تا ہنہ چار گولیوں جی تھی تھی جو پانجے سوٹر کے پانجے چاچے کے گھر میں واہے کرے او تا وی آئی پی پلازا تا آسانی سا فرار تھی ویو ماتوان کے بتایاں تا انہ وقت بر وقت ایسیکشن پولیس جو کا جائے وارداد تے پویتی وارکے وارے ہند پویتی آئے جتے مقتولا جے وارسان دی نشان دی تے ناگا بندی کندے جواب دار ہوئیو پولیس ایلکار رحمت گوپانگ کے گرفتار کئیو آئے انہ جی سٹیڈ میڈو تے وردی آئے ایسیکشن تھانے تے مقتولا جو پٹر ایمان دلی گوپانگ جے کو آئے انہ جے فیراد تے جکو آئے کتل جو کیس داخل کیو بھیوائے پولیس ایلکار رحمت جی پیریاں بھی شادی تھیل ہوئی چا ہی سنگوں پہن جی جکا گوگی این بوڑی سوٹ روئی انہ جی انہ جو سنگوں پہنگ کی پیریاں دی نل ہوئیو یا زبردستی پیریاں شادی ہوندے ہی واری بھی شادی کرن پہ چاہے پہنجے چاچے جی دھی ایسان جی بلکل ہی جکا اسٹیڈ میٹ آئے مقتولا جے وارسان جی تاوہ اسکین تے مقتولا جے پوٹر جی اسٹیڈمنٹ بھی بودھی ہو دی تاوہن بھی احطراب کیوں تاوہن بھی احطراب کیوں تاوہن بابا جگا پیسان جی لالت بابا کے ہوندی ہوئی ہیں چاچے خواہن بے ترینی جگا آئے پیسا گورند ہوئے ہو ہنہ دفے بھی جگا موکھے پنسو وٹھڑ جلائے چاچے رے موکلے ہوئے ہیں چاچے جگا آئے انہ واپس کرے چھڑے ہو جے میں جذبات میں چیہی ہوتے پوٹروں ہیں کٹل کیوں یا اسٹیڈمنٹ جے کا ہے مقتولا جے وارسان جی بھی آئے پر جو کو تما جو سوال آئے ہنہ جی جے کہ حرکت ہوئی ہو جے کہ ہنہ جا کم ہویا یا بھی اساں کے جانم ملی آئے زریان ماں تاہی نشے جو بھی آدھی ہوئے ہوئے ہیں فینی طورتیں بھی سائکو جو مریض ہوئے ہیں جدہیں تاہی وی آئی پی پلاوزا کا تھوڑی پنجتے جو کا گوپانگ مل آئے ہوتے رہند ہوئے ہیں ہنجا بھائر ہیں ہنجا خاندان بھی ہوتے موجود آئے پر جے کہ ایساں کے ہوتاں زریان مطابق جگہ جانمیلی تاہی پاڑے میں پانجے چاچے ساں پانجے بھائران ساں سبیل ساں ایک چرے کا دور جو ہی پانجی گھرواری جمتھاں بھی تشدد کندو ہے پانجے بچند بھائران جمتھاں بھی تشدد کندو ہے جے کہ اینا ماں پیزار ہویا آئے ہیں جی گھروار ہی نکے شدی علی وی بڑی رہوانی آئی ساہی تو ناظرین میں بدقسمتی جی صورتحال آئے تحق جوابدار جے کو پولیس فورس جو بازابتہ حصو ہوئے ان سرکاری ہتھیار جو استعمال کیوا ہے بہ خون کرے ویدھائن آئے ہیں اساں جو رپورٹر بودھائے پہ تو ناظرین سائیکہ لاجکلی بھی مسئل ہوئے ہو پولیس فورس میں جے کو مانو یونی فارم پہرے حلے تھو جہیں جو ذمہ داری آئے عام مانن کے تحفظ فرام کرن وہ جہیں ہنک اسمجی ایڈی وڈی انار کی جو شکار تھی کرے ایڈے سنگین لوہ میں ملوث تھے تھو یقیناً افسوس گرنٹی جیڑی صورتحال آئے ہی جو کو واقعہ آئے خاص طورتے جہ میں ہن پانجے اسی ورین جے چاچے کھے انہا وقت گولن جو بکھ بڑھائے ہو جہیں ہوں بزرگ نماز نیتے رہو ہو یا پہنجی گونگی ہیں موڑی سوٹر کھے بے ہونا انہا محل گولی ہوئے ہوں جہیں ہوں ردنے میں بھی ہی کرے رد پچاؤ کرے رہی ہی یقیناً ہی بے افسوسناک سان ہوا ہے پر انہ کھاں ودھی کا جکہ چھرکائیں در صورتحال آئے ہوا یہ آئے کہ ہی پولیس جو حصہ ہوئے ہو پولیس کانسٹیبل جہیں ٹریننگ تھے لائے انہاں انہاں کس مجی توقع نہ تھی کرے سکجے انہاں گال جی ضرورت آئے تسند پولیس پہنجی سفن میں موجود انہاں کس مجی سائکو مانون تے نظر رکھے اسکوپ نہیں تھے انکھا پہ انہاں کس مجی واقعان کھے مستقبل میں بنجو دے سکجے لازمین وقت جو آئے کہ بریک جو بریک کھاں پو پانا واپس ہی دا سی کراچی کراچی جے اوبر زلے جی پولیس کراچی شہر اندر وڈے پیمانے تے دوہن میں ملوث ایک افغانستان سر تعلق رکھ اندر دوہار ان جو گینگ پکڑی واہے انہاں گینگ پولیس کیے پہتی انہاں کی طرح دوہاری گرفتار تھا سمورو کچھ تاں کے بودھائے بھو بریک کھاں پو ویلکم بیک ناظرین کرائیم واچ میں ذکر حلے پہ او کرائیم کہانن جو آئے ہان پانا ذکر کا دا سی کراچی شہر جے اوبر زلے جی پولیس پارا پکڑی الہک اہری گینگ جو یا دوہار ان جے اہری ٹولے جو جے میں شامل دوہاری افغانستان سر تعلق رکھن تھا وہ کراچی جے مختلف الہائکن میں واردہ تو کرے گھرن میں گھڑی دھارہ ہاندہ رہا ہیں پولیس انتہائی پروفیشنل مہارت ساں سی سی ٹی وی فوٹیجز جی مدد ساں آئے ٹی ٹیکنالوجی جو سائنسی استعمال کرے دوہار ان جے گروہ تیں پہتی آئے ایس ایس پی اوبر کیپٹن ریٹائر ازفر محصر انہاں والے ساں پریس کانفرنس میں بودھائے ہوا ہے ایس ایس پی اوبر جی پریس کانفرنس یہاں پہ افغانی گینگ جو ہے وہ بڑے عرصے سے ایکٹیو ہے اور اس سے پہلے بھی دو مرتبہ ہم ان کے جو کارندے ہیں وہ پکڑ چکے ہیں لیکن یہ پھر ہر مرتبہ نئے طریقے سے نیا جو میکنزم بنا کے اور وہاں پہ گھروں کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں اسی طرح بارہ تاریخ کو جنوری کے بارہ تاریخ کو ایک کال آئی رات کو تقریباً چار ساڑھے چار ویجے صبح ون فائی پہ کہ جی گھر کے اندر ڈاکو موجود ہیں اسی اطلاع پہ ایسے چو اور اس کی ٹیم وہاں پہ موقع پہ پہنچی تو موقع پہ پہنچتے ہی ملزمان جو ہے وہ گاڑی میں فرار ہو کے نکلے پولیس نے ان کو چیز کیا ان کی گاڑی کلٹی ہو گئی اور گاڑی کلٹی ہونے کے بعد پھر جب تک پولیس وہاں پہنچی تو وہ وہاں سے نکل چکے تھے لیکن گاڑی پولیس نے قبضے میں لے لی یہ ایکسلائی گاڑی ہے دوہزار سولہ پھر ہم نے اس کی جو اونرشپ ہے اس کو ٹریس کیا پتہ لگا کہ وہ سولہ مختلف لوگوں میں گاڑی بک چکی تھی سولہ پھر ہم نے ان تمام سولہ بندوں کو جو ہے وہ ٹچ کیا اس میں اور پھر ہم ان بندوں تک پہنچے جس میں پھر تین جو ہے مین بندے اس میں گرفتار ہوئے اور انہوں نے پھر فردر انکشاف کیا کہ باقی ان کے تین ساتھی ہیں جو اس وقت بلوچستان اور افغانستان بھاگ گئے ہیں اور یہ یہی کرتے ہیں کہ واردات کے لئے یہ کٹھے ہوتے ہیں اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ نیٹ ورک صرف اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں بلوچستان اور افغانستان کی سمیں یوز ہوتی ہیں اور تمام منصوبہ بندی ان کے اپنے ایک نیٹ ورک بنائی جاتی ہے اور وہ اس نمبر سے کسی اور پارٹی کو کال نہیں کرتے یہ ایک بڑی کاروائی ہے اور کامیابی ہے فیروز آباد پولیس کی ایس ایچو اور اس کی ٹیم کی ایس پی صاحب کی نگرانی میں یہ تمام جو گینگ ہے یہ بسٹ ہوا انہوں نے تقریباً پندرہ سے بیس جو وارداتیں ہیں وہ فیروز آباد، بہادر آباد، نیو ٹاؤن، پی سی ایچ ایس اور صدر کے ایریا میں کی ہوئی ہیں اور جس میں ابھی ہمیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً پانچ لاکھ روپے کی کیش کی ریکاوری ہے اور کچھ یہ قیمتی گھڑیاں ہیں جس میں سے دو اونر ہمیں مل گئے ہیں ان گھڑیوں کے کیونکہ جس گھر میں لاسٹ واردہ جس کی کال آئی ہے ون فائیو کی دو گھڑیاں اس گھر کی ہیں اور کچھ ان کا کیش ہے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کا باقی مختلف اور لوگوں کے اس میں کیش اور گھڑیاں ہیں یہ گھڑیاں جن لوگوں کی ہیں وہ آپ کے توسط سے وہ دیکھ لیں اور وہ تھانے سے رجوع کریں یہ قیمتی گھڑیاں ہیں تاکہ ان کے جو اصل اونر ہیں ان تک یہ پہنچائی جا سکیں مفرور ملزمان کے نام جو ہیں وہ ہم شیئر کریں گے بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور چمن بارڈر پہ خاص طور پہ ان کے نام جو ہیں وہ ہم ایکسچینج کریں گے وہاں پہ کیونکہ یہ بارڈر کو یوز کرتے ہوئے آتے جاتے ہیں افغانستان اور بلوچستان میں اور ان کے نام بھی ہم فردر اگر یہ موٹ چینج کرتے ہیں اور بائے ائر آتے ہیں تو ان کے نام ہم ای سی ایل میں بھی ڈال دیں گے جو ہمیں وانٹڈ ملزمان ہیں تو اسی طرح اس میں ان سے تین پسٹل جو ہے وہ موقع سے ریکاور ہوئے اور یہ باقی ریکاوری ہوئی ہے اور اس دن کے بعد پھر الحمدللہ فیروز آباد اور بہادر آباد بلکہ ایسٹ کے ڈسٹک میں کوئی بھی اس طرح کی ہاؤس رابری کی اور کوئی واردات نہیں ہوئی ناظرین ایس ایس پی اوبھر کیپٹن ریٹائیڈ ازفر میسر جی میڈیا سنگیل گالبول محمدی کراچی شہر اندر سٹریٹ کرائم تمام بڑو ایشو آئے فرون تھارا موٹ سیکلون فرجن موبائل فون فرجن روٹین آئے پر ہی انتہائی سنگین دو ہوئے ہو جہ کو افغانی شہری یہ تک کراچی میں جہ کے غیرکانونی طورت آباد آہن انہیں جے طرفاں بلکل منظم طریقے سے ایک لوٹ ٹولو تھا ہے شہر جے مختلف الائکن میں کھرن اندر داخل تھی دھارا ہے ہوایا پہ یقینا ہی کراچی پولیس جو تمام سٹھو کارائیتی کاروائی آئے جہ میں کراچی پولیس لکھیں ارپین جو فورتھل سامان بے ریکوور کے ہوا ہے انہیں گینگ میں ملویس ٹرن دوہارن کے گرفتار کے ہوئے آئے پولیس جو موقف آئے گینگ میں شامل دن دوہارن جی گرفتاری لائے چھاپن جو سلسلوں پر جاری آئے کراچی چھاکان تو بنو شہر آئے انہیں کرے ہی تے دوہن جو جو کو ریشو آئے رپورٹنگ ریشو وہ ودی کا آئے پر انہیں ساں گڑو گڑ پولیس جو جو کو ایکشن آئے اسان جنہیں رپورٹ کرنا آئے ہوں مختلف دوہن جی واردات ان کے تنہیں اسان جی زمیواری بنجے تھی تو پولیس جو جو کو سٹھو کدم آئے انہیں کھے بے اوان جے آڑو رکھجے ناظرین اجوکے کرائم واچ میں روگو ایترو پہنجے میں اسپان غازی جھنیر کھریندہ آجازت اللہ وائی